چوبیس دسمبر دو ہزار اکیس کے دن جب ناسا کی اکیس سال میں تیار کی گی جیمز ویب ٹیلیسکوپ سپیس میں اپنے ڈیسٹینیشن کے لیے نکلی تب دنیا کے ہر ایک انسان کی نگاہیں اس کے اوپر ٹک گئیں یہ کوئی عام ٹیلیسکوپ نہیں بلکہ یہ ایک ٹائم مچین ہے جس کی مدد سے ہم ایلین سے لے کر سپیس کے بہت سی رہیسیوں کو سلجا سکتے ہیں دوستو ایک سمیں ہماری یونیورس بہت زیادہ گرم اور ڈینس تھی پر جیسے جیسے یہ تھنڈی ہوئی اب اس میں موجود الیکٹرانز اور نیوکلی آئی کے ساتھ انٹریکٹ کر گیا جس کے بعد فرسٹ ایٹم فاؤنڈ ہوا دیکھتے ہی دیکھتے کچھ ہی کروڑوں سالوں میں یونیورس کے پہلے سٹار اور گلیکسی دکھنا شروع ہو گیا لیکن آج تک کوئی نہیں جانتا کہ آخر یہ سٹارز اور گلیکسیز فاؤنڈ کیسے ہوئیں اور اسی کو دیکھتے ہوا سائنٹس نے چوہتر ہزار کروڑ کی لاغت سے پچھلے اکیس سالوں سے جیمز ویب ٹیلسکوپ ٹائم مشین بنائی جو سٹار اور یونیورس کے فارمیشن کے رئیسیوں کو سالو کرے گی ہم کسی پاورفول ٹیلسکوپ کی مدد لے کر سپیس کی دوری سے درتی کو دیکھیں گے تو اس ٹیلسکوپ کی مدد سے ہمیں درتی پر ڈائنوسار گھومتے ہوئے نظر آئیں گے ویسے اتنی زیادہ دوری سے درتی کو دیکھنا تھوڑا مشکل ضرور ہوگا پر ایک بہت پاورفول ٹیلسکوپ اسے آسان بنا سکتا ہے اور حالی میں لانچ ہوا جیمز ویب ٹیلسکوپ نہ صرف حبل ٹیلسکوپ سے سوگنا زیادہ پاورفول ہے بلکہ سائز کے مقابلے میں بھی حبل سے کافی بڑا ہے یہ ٹیلسکوپ انفرا ریڈ سپیکٹرم پر کام کرتا ہے جس کی مدد سے انفرا ریڈ ریڈیشنز کو میجر کر کے جس طرح ہماری یونورس میں موجود کسی بھی ابجیکٹ کے بیچ کا سپیس ایکسپینڈ ہوتا ہے ٹھیک اسی طرح لائٹ بھی ایکسپینڈ کرتی ہے جس وجہ سے پہلے سٹارز اور پھر گلیکسی سے آنے والی لائٹ جب ہماری طرف آتی ہے تب وہ ایکسپینڈ ہو جاتی ہے اور ساتھ ہی اس سے آنے والی لائٹ بھی انفرا ریڈ ہو جاتی ہیں جب بھی ہم رات کو آسمان کی طرف دیکھتے ہیں وہاں موجود سٹارز اور گلیکسی سے ہماری طرف آنے والی لائٹ ہر بار انویزیبل ہو جاتی ہے جب پھر یہ لائٹ اتنی ہلکی ہوتی ہے کہ ہم اسے دیکھ نہیں پاتے تو جب ہم اس لائٹ کو نہیں دیکھ سکتے تب جیمز ویب ٹیلیسکوپ اسے کیسے دیکھ لے گا دوستو اس ٹیلیسکوپ میں ایک بہت بڑا میرر لگا ہوا ہے جو کلیکٹیو لائٹ کی امانٹ کو انکریز کر دے گا جس کے انکریز ہو جانے کے بعد اس کے پاس سٹارز اور گلیکسیز کی ایک ڈیٹیلڈ ایمیج ہوگی دوستو اس میں لگے میررز 4.3 ڈائیومیٹر کے 18 ہیکزا گونل سیگمنٹ سے بنا ہوا ہے جس وجہ سے ناسا اسے فولڈ کر کے سپیس میں بیجے گا اور وہاں آسانی سے انفولڈ کر دے گا جب بات ایکچول ٹیلیسکوپ کی آتی ہے تب اس کے اندر منوالی چار ٹورز لگے ہوئے ہیں جن میں سے نیر کیم یعنی کے نیر انفراریڈ رینج میں اس ٹیلیسکوپ کا پرائیمری میجر ہے جس میں لگے سینسٹیف ڈیٹیکٹرز اسے فرسٹ سٹارز اور گلیکسیز سے آنے والی لائٹ کو ڈیٹیکٹ کرنے میں مدد کرتا ہے جس کی مدد سے سائنٹسٹ نہ صرف حلکی لائٹ والے سٹارز اور گلیکسیز کو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے بلکہ ایکزو پلینٹ کی فوٹو نکال سکتا ہے حالانکہ یہ نیر کیمز اتنے زیادہ ایڈوانس نہیں ہیں کہ یہ ہمیں کسی ایکزو پلینٹ کی فیزیکل پروپرٹیز بتا سکیں جس وجہ سے اس ٹیلیسکوپ میں نیرز پیک نام کا ایک اور ٹول فٹ کیا گیا ہے جو نیر کیم کی رینج کے ساتھ ہی کام کرتا ہے اور کسی بھی ایبجیکٹ سے ایمٹ کی گئی لائٹ کی سپیکٹرم کو سٹیڈی کر کے اس کے ماس، ٹمپریچر اور کیمیکل کمپوزیشن کے بارے میں بتاتا ہے کیونکہ کسی بھی ایبجیکٹ کے ایٹمز اور مالیکیولز بلیک لائنز کی فارم میں سپیکٹرم پر اپنے نشان چھوڑ جاتے ہیں لیکن سپیس میں موجود سب سے ہلکی لائٹ کو اینالائز کرنے کے لیے ٹیلیسکوپ کو کئی دینوں تک اس ایبجیکٹ کو دیکھنا پڑتا ہے جس سے اس پراسس میں کئی سالوں کا ٹائم لگ چکتا ہے اور اسی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے جیمز ویب ٹیلیسکوپ میں ایک بہت ہی نئی ٹیکنالوجی کا یوز کیا گیا ہے جس کی مدد سے نیرز پیک کے اندر ایک بار میں بہت سارے اپجیکٹس کی سپیکٹروسکوپی پروائیڈ کی گئی ہے اور اس سپیکٹروسکوپک نامی ٹیکنالوجی کو مائیکرو سٹارٹر سسٹم بھی کہا جاتا ہے کیونکہ سپیس میں لائٹ بہت ہی زیادہ ہے جس وجہ سے ریلیونٹ لائٹ کو کیپچر کرنے کے لیے ٹیلیسکوپ کو ڈیفرینٹ ٹارگٹس پر کونسٹینٹلی دیکھنا پڑتا ہے جس میں اس کی مدد فائن گائیڈنس سینسر کرتا ہے لیکن اس کے باوجود سپیس میں موجود ڈسٹ کلاوڈ کی وجہ سے کبھی کبھی گلیکسیز اور سٹارز کا بھی ابسٹریکٹ ہو جاتا ہے کیونکہ انفراریڈ لائٹ اسے پینٹریٹ نہیں کر پاتی جس کارن سے اس میں ایم آئی آر آئی نام کا ایک ٹول لگایا گیا ہے جس میں کیمرہ اور سپیکٹرو گراف دونوں ہی موجود ہیں حالانکہ ایم آئی آر آئی نام کا یہ ٹول باقی ٹول سے بہت زیادہ الگ ہے کیونکہ انفراریڈ لائٹ کی ڈیفرنٹ رینج کو کور کرتا ہے اور ان لانگر ویوز کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے جو تھک ڈسٹ کلاوڈ کو بھی پینٹریٹ کر سکتی ہیں اس میں لگے سینسٹیف ڈیٹیکٹرز اتنے زیادہ ایڈوانس ہیں ان کی مدد سے بہت دور کی گلیکسیز نیولی فارمنگ سٹارز کومیٹس کو بھی آسانی سے ابزور کیا جا سکتا ہے اور ایم آئی آر آئی کے اسی فائدے کو دیکھتے ہوئے سائنٹس نے اس میں ایک کولنگ سسٹم بھی لگایا ہے کیونکہ جیسے ہی اس ایمپورٹن ٹول کا ٹمپریچر مائنس ٹو ڈبل سکس ڈگریز انڈی گریڈ کروس کر جاتا ہے تو وہ اپنی خود کی ہیٹ کو کیپچر کرنے لگتا ہے خیر یہاں پر صرف کولنگ ہی ایک پرابلم نہیں ہے جیمز ویب ٹیلیسکوپ کو سورج چاند اور درتی کی ریڈی ایٹنگ ہیٹ سے بھی خطرہ ہے جس کو دیکھتے ہوئے انجینئرز نے اس کے لئے سن شیلڈ نام کا ایک پیسیو کولنگ سسٹم ڈیویلپ کیا ہے جو اس ریڈی ایٹنگ ہیٹ سے ٹیلیسکوپ کو سیف رکھنے میں ہیلپ کرتا ہے سائنٹس نے سن شیلڈ کے ساتھ ہی جیمز ویب ٹیلیسکوپ کو زمین سے تقریباً پندرہ لاکھ کلومیٹر کی دوری پر ایک پوائنٹ پر پلیس کیا ہے کیونکہ اس پوائنٹ پر گریبیٹیشنل فورس کسی بھی ابجیکٹ کو اس کی جگہ پر سٹے رہنے میں ہیلپ کرتا ہے دوستو اتنا سب کچھ جان لینے کے بعد اب باری آتی ہے اس ٹیلیسکوپ کی پوسیبلیٹیز کی تو یہ ڈیسٹن سٹارز اور پلینٹس کی جانکاری دینے کے ساتھ ساتھ یہ ٹیلیسکوپ ہمارے سولر سسٹم میں موجود تمام پلینٹس کی انویزیبل رنگز بتائے گا اور ایکزو پلینٹس ایٹموسفیر کا ڈیٹیلڈ انیلسز کرے گا اور دوستو یہ سب کچھ بھی نہیں ہے سائنٹسٹ کا ماننا ہے کہ اس ٹیلیسکوپ کی مدد سے ہمارا سامنا ایلینز سے بھی ہو سکتا ہے ساتھ ہی ہم اس سے گلیکسیز اور پلینٹس کی برت کے ساتھ ساتھ یونیورس کے بہت سی رہیسیوں کو سلجا سکتے ہیں جو سائنس کی اب تک کی ہماری انڈرسٹینڈنگ کو پوری طرح سے بدل دے گا تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا جیمز ویب ٹیلیسکوپ ایلینز سیویلیزیشن کو ڈونڈ پائے گا یا نہیں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو اس کو لائک کر دیں اور ہاں اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا ساتھ موجود بیل آئیکان کو بھی ہٹ کر دیں